ملک کا جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے جو گزرے ہوئے سال ہے اس دوران لوگوں کی جو ذریعت ہیں جو میشیت کا لابی میں آپ سن لے نا جی جی سٹارٹ جی چنمی صاحب یا فاروق صاحب کو وینڈ اپ کرنے دے یا مجھے بولنے دے ہم دونوں انٹرپ ہو رہے ہیں نوتزائی صاحب آپ سٹارٹ کریں جی شکریہ تو یقین اللہ گزرے ہوئے جو سال کا لوگوں کی جو ذریعت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنے مہنگا نہیں اس میں میرے خیل میں چنمی صاحب آپ پرسیڈ کریں ہاؤس ہے آپ خود سوچیں پارلیمنٹیرین نے سپیچز کرنی ہے بڑا ٹائم ہے چونکہ دیکھیں پوری اسمبلی کے لوگ آپ کے لیے بیٹھے ہیں یہ بھی تھک چکے ہیں چنمی صاحب میرا ریکویسٹ ہے دو منٹ میرے کاتے میں کات کر کے دے 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 بڑا سریعز اپریشن ہوئے لیکن میں پھر بھی تکلیف سے بھی بیٹھا ہوں اس لیے کہ آپ لوگوں کی سپیچز کرنی ہے ابھی بڑے لوگ پڑے ہیں کم از کم دو گھنڈے ہمیں چاہیں جی نوتزائی صاحب سٹارٹ کریں چرمی صاحب ایک منٹ دے دے دیں میرے خیال میں بہتر ہے آپ سٹارٹ کریں جی آپ کا ٹائم ایکاؤنٹ کر رہا ہوں آپ کا کٹ رہا ہے اس میں سے شکریہ جناب چرمی صاحب تو میں یہ بات کر رہا تھا آپ کے مالی سال جو بجٹ دوزار اکیس اور بیس جو گیارہ جون دوزار اکیس کو پیش کیا گیا یقیناً جب اس ملک میں جب بجٹ بنائے جاتے ہیں تو اس سے جو گزرا ہوا سال ہے اس گزرے ہوئے سال میں جو لوگ کی ضروریات ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا مشیت میں کتنا مہنگائی آیا لوگ کی ضروریات کیا ہیں لوگوں کی طلب کیا ہیں اور وہاں پہ لوگ کی ڈیمانڈ اور کیا ہیں تو جناب سپیکر صاحب اس میں یقیناً ہمارے جو پی ٹی آئی کے جو اکابرین ہیں دوست ہیں وہ اس کو عوام کے عوام دوست بجٹ کہتے ہیں لیکن میں اس کو عوام دوست بجٹ نہیں کہتا ہوں میں صرف اس بجٹ کو اتنا یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بجٹ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے اور اس کے دوستوں کا بجٹ ہو سکتا ہے باقی پاکستان کے آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس بجٹ سے محروم ہیں جناب چرمی صاحب یقیناً آٹھ ہزار چار سو ترہتر عرب روپے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں نو سو عرب روپے کے ترکیاتی فنڈ کے لیے جو پیسے رکھے گئے ہیں یا چھ سو بہتر عرب روپے کے جو ملسٹری ڈیویجنگ کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں یقیناً اس میں اپوزیشن کے کسی نمائندے کا تجاویز اس اسکیمات میں شامل نہیں ہے تو لہذا ہے یہ جو بجٹ ہے جناب چرمی صاحب آپ کا توجہ چاہیے یہ جو بجٹ ہے دوزار اکیس اور بائیس یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی اور ان کے جو باقی جو دوست ہیں یہ بجٹ ان کا ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا بجٹ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں جناب سپیکر صاحب جناب چرمی صاحب بجٹ کے ساتھ بجٹ کے اوپر انشاءاللہ میں بات تبھی شروع کروں گا اس سے پہلے ایک ہمارا نا خوشگوار واقعہ کوئٹا میں ابھی تقریباً کوئی گھنٹہ ہوتا ہے دو گھنٹہ ہوتا ہے وہاں پہ پیش آیا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں وہاں پہ ہمارے بلوستان نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام پشتنخواہ اے ان پی بلکہ متحدہ اپوزیشن پارٹی کے لوگ اپنے علاقے کے مسائل اجلاسے بلوستان کو جو بجٹ پیش ہو رہا ہے ہمارا جو متحدہ اپوزیشن کے جنہیں وہاں پہ اسمبلی کے سامنے پرہم اتجاج کر رہے تھے جس میں پلیس نے لاتی چارج کیا ہے ہمارے ایم پی صاحبان ہمارے دوست کافی زخمی ہوئے ہیں میں اس ارکت کی پرزور الفاظ میں شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے جناب سپیکر صاحب جناب چرمی صاحب یقیناً بجٹ میں تعلیم سیت آئر ایڈیوکیشن سپورٹس اس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اس ملک میں اگر تعلیم کا ریشو کم ہو اس ملک کے لوگ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم سیت کے لیے بجٹ بالکل انتہائی کم رکھا گیا یعنی تک کہ تعلیم دشمنی آپ لوگوں نے ثابت کیا اس بجٹ میں ہمارے وڈ میں ہمارے پاٹی کے قائد سردار اختر جان مہنگل نے وہاں پہ وڈ انویسٹری کے لیے زمین دیا تھا لیکن انویسٹری کے لیے جو فنڈ مختص کی گئی تھے اس کو اس پی ایز ڈی پی میں احسان نہیں بنایا اس کو اس پی ایز ڈی پی سے نکالا گیا رہزہ میں اس کی مضمت کرتا ہوں اس شیمفل عرکت ہے جناب چرمی صاحب یقینا اکثر ہمارے پی ٹی آئی کے عراقین کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو محیشیت زراعت پر منسر ہے جناب چرمی صاحب پچھلے بجٹ میں ہم نے تقریر کیا تھا کہ بلوستان کے تیس ہزار ٹیوب ایل ہیں وہاں پہ یہ بجلی کی اوپر چل رہے ہیں خدا رہا اس کو آپ بجلی سے کنورٹ کریں اس کو سولار آزیشن میں تبدیل کیا جائے لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی ایک سنگل ٹو بیل بھی سولار آزیشن کے اوپر تبدیل نہیں کیا گیا ہے جناب سپیکر صاحب روڈ بلوستان کے روڈ ہیں یہاں پہ ہمارے جو فازل ممبران نے یقینا ایک خواتی میرے بہن نے کہا کہ بلوستان کو ہم نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ وہ ترقی کرے گا جناب سپیکر صاحب بلوستان تو پچھلے ستر سالوں سے زیادہ بلوستان اپنے محلوموں کا شکار ہے اس طرح کی مزا ہمارے ساتھ نہ کریں دس سرب روپے سے کیا کسی سووے کا قسمت بھدر سکتا ہے کہ آپ نے دس سرب روپے دیا ہے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نے بلوستان کے لیے کافی رقم رکھا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر صاحب ہم اس کو ڈیولیزیشن ڈیول ٹریک کے لیے منظور کیا جائے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بک میں پی ایج ڈی پی بک میں صرف او سکیم ہے بی او ٹی جو کمپنی اگر دلچسپی رکھتا ہے تو اس میں حصہ لیتا ہے اگر کوئی کمپنی دلچسپی نہیں رکھتا ہے وہ بی او ٹی اس طرح سے بڑا نام ہے کوئی روڈ بلوستان کے شامل نہیں ہے سوائے چند روڈ ریپیرنگ کے تو یقیناً یہ بلوستان کا حال ہے جناب چرمی صاحب اور اس سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بلوستان کے لیے ہم نے اتنے پیسے رکھیں کہ بلوستان کے لوگ ترقی کر سکیں گے سی پیک یقیناً جب سی پیک کا نام آتا ہے سب سے پہلے لوگ پاکستان کے نام کو بھول جاتے ہیں کہتاً سی پیک سی پیک کے بعد گوادر کا نام آجاتا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے چرمی صاحب وہاں پہ جو گوادر کے لوگ ہیں وہ صاف جو پینے کے پانی ہے ان کو محسر نہیں ہے نہ سیت کی سہولت محسر ہے نہ ایڈیوکیشن کی سہولت محسر ہے نہ پانی کا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف نام ہے اور سی پیک ہے سی پیک یہیں پہ خرچ ہو رہا ہے بلوستان کے کئی ایلیا میں سی پیک کا کوئی نام نشان نہیں ہے تو یہ اس طرح کے جناب چرمی صاحب بلوستان کے ساتھ آپ لوگ مزا کر رہے ہیں ہم بھی بلوستان نشنل پارٹی کا قائد سردار اختر جان نے شروع دن سے ہم نے پی ٹی آئی کو فیور دیا پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا تھا منسٹری اٹھاؤں لیکن ہم نے نہ منسٹری اٹھائے نہ مراہت اٹھائے صرف ہمارے چھے نقات ہیں جس میں ہمارے پارٹی کے قائد سردار اختر جان صاحب نے آپ کے سامنے رکھا او چھے نقات ایک سال ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں کہ چھے نقات کوئی پر کوئی عمل در احمد نہیں ہوئے سوائے چھار سو افراد اللہ کو آئے اللہ کا جو نام آگی آزان آگی اس کا مقصد ہے کہ اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ زیاد تھی کیا یہ اللہ نماز تھی نائن نام آپ لوگوں نے آزان گوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ رسول اللہ حیاء علم صلیق حیاء علم صلیق حیاء علم صلیق حیاء علم فلاخ ہی على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی حاشم نوتو زید صاحب جناب چربے صاحب میں بات کر رہا تھا برشتہ نیشنل پارٹی کا قائد سردار اختر جان صاحب نے جو شروع دن سے ہم نے باقیاد پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ جو معایدات کیا تھے چھنوکات تو کہنے کا مقصد ہے اگر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ہم نے آپ کو بلوستان کے جو ہشیو تھے ہم نے اس کے نشاندہی کیا ہے تو براہ مربانی آپ لوگ اس کے اوپر ضرور عمل درامت کو یقینی بنا جائے سوائے چار سو سے زیادہ افراد بازیاب ہو گئے لیکن اس سے زیادہ افراد اٹھائے گئے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو مربانی کریں آپ لوگ حل کریں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ بلوستان کا مسئلہ ہے یہ بلوستان کے عوام کا مسئلہ ہے لیکن اس کے اوپر اگر آپ لوگ درچسپی نہیں لیتے ہیں تو یہ آپ لوگ کا مرضی بلوستان کے عالت ویسے جنگ کے تو ہیں ہم نے کہا تھا کہ افراد رفیجیز کا انخلہ یقینی بنا جائے لیکن اس کے اوپر ابھی تک عمل درامت لیو ہے ہم نے کہا تھا سکس پرسنٹ جو کوٹا ہے ہمارا وفاق میں اس کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اس کے اوپر بھی کوئی پیش رف نہیں ہے اچھا بات آتا ہے جناب چرمی صاحب ریکوڈک اور سیندک کی بات آتا ہے ریکوڈک وہی ہے جو عالمی عدالت نے اس کے اوپر جو فائن پینلٹی لگایا تھا چے عرب ڈالر کا اس کے بعد جو ٹی سی سی کمپنی کے ساتھ گورنمنٹ آب پاکستان نے معاہدہ کیا ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا معاہدہ اس کے ساتھ کیا ہے اور اس کو کس معاہدہ کے تحت یہ ریکوڈک دوبارہ دیا جاتا ہے جناب چرمی صاحب ریکوڈک میرے ہلکے میں آتا ہے سیندک بھی میرے ہلکے میں آتا ہے تو براہ میرے بانے جب بھی آپ لوگ اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں خدا رہا اس ڈسٹرک کے عوام کے پسماندگی کو دور کرنے کے لئے اس ڈسٹرک کے علاقے کے لوگوں کی ضرورات کو پورا کرنے لے کم سے کم دو پرسنٹ ریالیٹی ریکوڈک کا رکھنا چاہیے جناب چرمی صاحب سیندک کا یہی آل ہے پچھلے بیس سال سے سیندک بھی وفا کے زیرے کنٹرول میں رہا ہے ابھی اگر تقریباً کوئی دس سال پہلے اس کو سوبے کے کنٹرول میں دیا ہے لیکن پھر بھی وفا کے کہہ رہا ہے کہ جب تک سوبہ ہونتیس سرہ روپے نہ دے یہ ہم اس کو سوبے کو یعنی دوبارہ منتقل نہیں کرتے ہیں جناب چرمی صاحب یہ گرانٹس نہیں یہ کرزہ تھا یہ اسی بیس پہ اس وقت اٹھالیس پرسنٹ وفا کو دیا گیا تھا یا پچاس پرسنٹ کمپنی کو دیا گیا تھا تو یہ ابھی وفا جام بوجھ کے یہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمارے پیسے دے دیں پھر ہم یہ آپ کو یعنی دیں گے یہ اٹھارمی ترمیم کی خلاف حرضی ہے اور جناب چرمی صاحب سیندک کی سی ایس آر وہاں پہ فنڈ آتا ہے یہاں پہ علیمان صاحب اگر تشریف رکھتا ہے براہ میرے بانے آپ سی ایس آر فنڈ کی تحقیقات کریں سی ایس آر فنڈ وہاں پہ سیاسی بنیادوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے وہاں کے عوام کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ سیاسی بنیادوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے براہ میرے بانے چرمی صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی آپ تحقیقات کی جائے کہ یہ سیندک کا سی ایس آر فنڈ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے یہاں پہ میرے خیال میں ٹریجری بینچز کے کچھ ممبران صاحب تشریف رکھتے ہیں لیکن یہ میرا پانٹ ضرور آپ نوٹ کرے جی وائنڈ اپ پلیز جی چرمی صاحب ایک تو یہ کہ ٹیم ہمارا بالکل جی دیر میں درمیان میں انٹرپشن بھی ہوا تھا پانچے منٹ اور لے لوں گا تو جناب چرمی صاحب منسٹر فار انرجی حماد ازر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے تقریباً دو سالوں میں چار ہزار میگا وارٹ سسٹم میں شامل کیا ہے لیکن اگر چار ہزار میگا وارٹ سسٹم میں شامل کیا ہے لیکن پورے پاکستان کا یا خصوصاً بلوستان کا یہی آلہ کے ہمارے جو دعی علاقے ہیں یا ہمارے شہری علاقے ہیں ابھی بھی بارہ گھنٹے سے لے کر چودہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہیں تو یہ چار ہزار میگا وارٹ اگر سسٹم میں شامل ہے تو یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہے جناب چرمی صاحب اس سے پہلے تو مسلم لگ نون کا حکومت تو اس وقت زیرو لوڈ شیڈنگ تھی تو ابھی ابھی چار ہزار اگر میگا وارٹ سسٹم میں شامل ہے تو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ ہونا چاہیے تو اس کے اوپر آپ مربانی کریں آپ ایکشن لیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہا ہے جناب چرمی صاحب جیسے ہی بجٹ پیش ہو گیا اس کے تقریبا فوراں چند دن بعد پیٹرولیم کے قیمتیں بڑھ گئے ہیں جناب چرمی صاحب ایک تو یہ کہ اگر بجٹ کو دیکھا جائے تو میں یہ تجویز دے سکتا ہوں کہ اگر ایک سال کے اندر جتنا بھی پرسنٹیج اگر مہنگائی ہوتا ہے اتنا بھی پرسنٹیج آپ عوام کے ساتھ عوام کو ریلیف دے دیں تو لہذا میں آپ کو اپنے طرف سے کچھ تجاویز پیش کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ ان تجاویز پر غور کریں گے ہم یہاں پر تو تقریب ضرور کرتے ہیں یقیناً تقریباً کچھ دس گھنٹے بیٹھتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں تاکہ گورنمنٹ باتوں کو مارا نوٹ کرے ان کو تجزیہ کرے اور ان کے اوپر باقات ایک آرڈر پلے کرے ایک انسٹرکشن جاری کرے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسٹرکشن یا ادایت جاری ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے ہیں جناب چرمی صاحب خردنوش اشیاء پر جو ٹیکس لگایا تھا اس کو ختم کیا جائے ملازمی کے جو تنخواہ ہیں اس میں پچیس فیصد اضافہ کیا جائے مزدور کو جو تنخواہ ہیں کم از کم پچیس اضاف ہونا چاہیے اور لوڈ شیڈنگ بلکل ختم کرنا چاہیے اور اسی طرح سردیوں کا جب موسم آتا ہے تو ہمارے بلوشتان میں گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بلوشتان کا ہمن ہمن جناب چرمی صاحب بلکل جی ابھی خرابی کی طرف جا رہا ہے بدہمنی کی طرف جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے گوشت گزار کیا تھا ہمارے بلوشتان نیشنل پارٹی کا جو رکم آغا سن بلوش نے کہ وڈ میں ایک اندو تاجر کو ہوا کر کے قتل کیا گیا کوئٹا میں عبدالوائد ریسانی ایک صافی تھا اس کو قتل کیا گیا تھا کوئٹا میں فیضان جتک تھا اس کو ایگل فورس نے قتل کیا گیا تو جناب چرمی صاحب بلوشتان کے جو حالات ہیں یہ جہم بوچ کے یعنی میں سمجتا ہوں کہ بلوشتان کے حالات کو خراب کرتے ہیں اور اس کو بدہمنی کی طرف ہم بلوشتان نیشنل پارٹی بلوشتان کے سیاسی طریقے سے سیاست کرتے ہیں اور سیاسی اور پارلیمانی طرف سے اپنا حکوم مانگتے ہیں اسی لئے ہم نے پارلیمانی سیاست کیا پارلیمانی جدوجہد کرتے ہیں ہم نے آپ کو چھے نکات کے شکل میں بلوشتان کا جو جملہ مسائل تھا ہم نے وہ آپ کے سامنے پیش کیا اور امید کر دیں کہ آپ ان کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنا جائیں اور بلوشتان کے جو روڈ ہیں پہلے میں نے ذکر کیا تھے بلوشتان کے روڈ بلکو جی خستہ حالت ہیں برائے میرے بانی یہ جو بیوٹی ہے اس کو اگر گورنمنٹ آپ پاکستان ٹیک اپ کرے یا ہمارا جو چمن کوئٹہ جو روڈ ہے اس کو سی پیک میں شامل کیا جائیں تو میرا خیال میں یہ بلوشتان کے عوام کے حق میں بہتر ثابت ہوگا جناب چرمی صاحب الپی جی پلانٹ میں نے تقریبا کوئی ڈیٹھ سال ہوتا ہے اس وقت منسٹر عمر احیب صاحب تھا تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ خدا رہا اگر کلائمیٹ چینج کرنا ہے وہاں پہ درختہ جنگلات کو بچانا ہے تو یہ الپی جی پلانٹ بلوشتان میں ضروری ہے کہ آپ ہر تحصیل میں ارشہر میں الپی جی پلانٹ لگا جائے جس کے لئے میں نے ایک اپلیکیشن موو کیا تھا تحصیل دالبندی کے لئے تحصیل نوکونڈی تفتان کے لئے اور تحصیل چاغی کے لئے اور ڈسٹرک خاران میں تحصیل خاران کے لئے کہ ایک ایک الپی جی پلانٹ کی آپ منظور دے دیں جناب چرمی صاحب نوشکے میں اس وقت ایک الپی جی پلانٹ وہاں پہ موجود ہے جس کی کیپسٹری دو سو ٹن ہے میں نے ریکویسٹ کیا تھا اس کی جو کیپسٹری ہے اس کو بڑھائے جائے چار سو ٹن کیا جائے تو جناب چرمی صاحب یہ باتیں تو اس کے بعد اس کا کوئی رسلٹ نہیں ہے ہمیں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی ہمیں لیٹر آتا ہے کہ آپ کے کس اسمبلی کے فلور میں آپ نے بات کیا اس کے اوپر آیا کوئی حمل ہوا نہیں ہوا ہے کوئی جواب نہیں ہے تو اس طرح جناب چرمی صاحب اس طرح حکومتیں کیسے چلائے جاتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر پی ٹی آئی کا حکومت کہتا ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جناب چرمی صاحب ریاست مدینہ میں دو منٹ میں آپ سے لے لوں گا مزد ریاست مدینہ میں ریاست مدینہ میں جناب چرمی صاحب بینصافی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ اتنا بینصافی ہو رہا ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو سارا ملبہ جو پچھلا گزرا ہوا حکومت اس کو اوپر ڈالتے ہیں ہم ان کو چھوڑیں اپنا سفر آگے جارے رکھیں اپنے ہاپ کے اندر اسلاح پیدا کریں تو میں نہیں دیکھتا ہوں یہاں پہ تحریک انصاف میں انصاف کے تقاضے پورے جائے اسی لئے میں کہتا ہوں آپ کے جو بجٹ ہے مکمل تحریک انصاف کے دوستوں کو نوازنے کیلئے کیا آپ یقین جانا ہے چرمی صاحب ہمارے الکے کے لوگ ہم سے نہیں پوچھتے ہیں کیا ہمارے الکے کے لوگ ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہیلتھ کی ضرورت نہیں ہے ان کو روڈ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیا اپنے جیب سے پورا کریں ہم اپنے جیب سے جنات دے نہیں سکتا ہیں تینکیو جی 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 وائنڈ اپ کریں جی وائنڈ اپ کریں شکریہ بس ایک دو منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں تو چرمی صاحب کہنے کا مقصد ہے یہی ہم نے باتیں کیا آپ کے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں خدا رہا تحریک انصاف کے دوستوں سے تین سال تو گزر گیا دو سال اور بھی گزرے گا پھر دوہزار تیس آئے گا لیکن جو امیدیں تحریک انصاف کے دوستوں سے بائیس کور عوام کے وابستہ تھا یا امیدیں تھا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ امید اور وابستہ کی وہ امیدیں ختم ہو گئے جس میں برشتہ نیشنل کارکی بھی شاہر ملے جی بی این پی کے جو کل ممبران ہے جی ان کی تعداد چار ہے جی ٹوٹل جو آپ کا ٹائم تھا وہ اٹھائیس منٹ تھا لیکن آپ پینتیس منٹ سے زیادہ لے چکے ہیں ابھی بھی سٹل آپ کا ایک ممبر باقی ہے تو آپ اپنے اس ممبر کا بھی ٹائم لے چکے ہیں تینکیو ویری مچ جی جناب محترم میر منور علی طالپور صاحب جی جناب محترم جناب کرنم شرطان 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 جناب محترم جناب محترم سوچے جناب محترم